ساتھیوں سب سے پہلے اس لڑائی میں اپنا سمرتن دینے کے لیے آئے ہوئے ہم سبھی ماں بھارتی کے جتنے بیٹے بیٹیاں آئے کٹھائیں میرا آپ سب سے نویزن ہے کہ ایک بار دونوں ہاتھ کے مٹیاں بادیں گے دونوں ہاتھ اتر کریں گے دونوں ہاتھ کے مٹیاں بادنے آگے پیشے جتنے لوگ ہیں اور ایک بار ماں بھارتی کو یاد کریں گے بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی انکلاب انکلاب بندے بندے ساتھیوں دلی کے جل منترے دلی کے لوگوں کے پانی کے حق کے لیے پچھلے تین دنوں سے انشتت کالی ننسن پر بیٹھی ہیں انہوں نے کچھ دن پہلے دیس کے ماننے پردار منترے مریندر مودی جی کو پتر لکھا کہ دلی کے لوگوں کا جو پانی کا حق ہے وہ وہ ہری آڑا کی بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار چوری کرنے کی کوسس کر رہی ہے ماننے پردار منترے جی نے چھپی ساتھ لی جب ماننے پردار منترے جی کا کوئی یباب نہیں آیا جب سارے دروازے سارے وکلپ بند کر دیا گئے تو دلی والوں کو پیاس سے تلپتے دیکھ کر کے دلی کے جل منترے آتسی جی نے یہ فیصلہ لیا کہ دلی والوں کے لیے حق کے لیے ہم لڑیں گے میں نے کل دیکھا جب سے جل منترے آتسی جی انسن پر بیٹھی ہے دلی کے لیٹنین گورنر ال جی صاحب بے چینے کہہ رہے ہیں کچھ لوگ پانی کے سنکٹ میں راج نیتی کر رہے ہیں میں ماننے ال جی صاحب سے کہنا چاہتا ہوں ال جی صاحب آپ بار 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 بھول جاتے ہیں آپ ال جی ہری آرہ کے نہیں رہی ہو آپ دلی کے ال جی رہو دلی کے ال جی کو دلی کے پیاسے لوگوں کے چنتہ نہیں ہے آج یہ شرم کی بات ہے کہ دلی کے ال جی ہری آرہ کے بھارتی جنتہ پارٹی کے سرکار کے پروقتہ بن کر کے اور دلی کے لوگوں کو کوس رہے ہیں وہ بھول گئے کہ دلی کے لوگوں کے جمہ داری آپ کی ہے دلی کے لوگ آپ کے سارے خرچے کا بہن کرتے ہیں دلی کے لوگوں کی ٹاکس سے آپ کے ساری جنورتیں پوری ہوتی ہیں ہری آرہ کی بھاج پاس سرکار آپ کو پانے نہیں دیتی ہری آرہ کی بھاج پاس سرکار سے آپ کے کاموں کی پورتی نہیں ہوتی دلی کے لوگوں کے پیسے سے آپ کے سارے جمہ داریاں سارے خرچے دلی کے لوگوں پھاتے ہیں اور جب دلی کے لوگوں کے پانے کے حق کی نہیں چھوٹی ہیں تو آپ دلی کے چھوڑ کر کے ہری آرہ کی بھاج پاس سرکار کے پروقتہ بن جاتے ہیں اس سے بڑا سرم کی بات اور کچھ نہیں ہو سکتی دوس طرح سے لیٹنینٹ گورنر بلان دے رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ دلی کا جس طرح سے پانے دل بھاج پاس کے ہری آرہ سرکار چوری کر رہی ہے اس بھاج پاس کے ہری آرہ سرکار کے چوری میں دلی کے لیٹنینٹ گورنر بھی ملے جلے ہیں دلوں کے ملے پر سے یہ سریعت رہا ہے کنڈے کے بھاج پاس سرکار اس میں سامل ہے اگر کنڈے کے بھارتی جنتہ پیٹی کی سرکار اس میں سامل نہیں ہوتے تو پورے دلی کے جل منترے انسن پر بیٹھے آئے ہیں آج کنڈر سرکار چپ بیٹھی ہے کیا کناخیہ دلی کے لوگوں نے دلی کے لوگوں نے آپ کو ساتوں سانسد جتا کر کے بھیج دیا جس دن چار جوڑوں کو پہنا میا بھاج پاس پھر اسی اہنکار میں ڈوب گئی بھاج پاس جیسے پہلے دلی کے لوگوں سے بدلہ لیتی تھے چنانچ جتے ہی پھر بھاج پاس ہنکار ساتھوں آسمان پر چلا گیا چار جوڑوں سے پہلے دلی کے اندر سنکٹ نہیں تھا لیکن چار جوڑوں کے بعد دلی کے پانی کو روکا گیا بھاج پاس سرکار دورہ ہری آرہ کے اندر اور دلی کے لاکھوں لوگوں کو ایک ایک بوت پانی کے لیے ترسایا جا رہا ہے ساتھیوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں دلی والوں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ہم نے پہلے بھی کہا تھا پورے دیس نے تو بھاج پاس کے اہنکار کو کم کر دیا لیکن آپ نے ساتھ سیٹ دے کر کے بھاج پاس کے اہنکار کو چرم پر پہنچا دیا جس کے بدلے کے روپ میں آج اہنکاری سرکار بھاج پاس کے لوگوں کے اس سارے پر ہری آرہ کی بھاج پاس سرکار دلی کے لوگوں کو پانی پانی کے لیے ترسا رہی ساتھیوں انہوں نے سوچا یہ آج کی لگائی نہیں ہے پہلے انہوں نے سوچا ستندر جین کو جیل میں ڈالا سوچے دلی کا کام بند ہو جائے گا دلی کے لوگ پریسان ہو جائیں گے پھر مرسی سودیا جی کو جیل میں ڈالا سوچے دلی کا کام رک جائے گا دلی کے لوگ پریسان ہو جائیں گے پھر دلی کے مک منتری کو اٹھا کر کے جیل میں ڈال دیا سوچا دلی کا کام تھپ ہو جائے گا دلی کے جنتا پریسان ہو جائے گی جب جیل جالنے ڈالنے سے بھی کام نہیں چلا اس تکتی دھوک میں آج پورے دلی کے اندر گرمی ریکارڈ توڑ رہی ہے جب لوگ گرمی سے پریسان تھے اس سمیں بھارتی جنتا پیٹی نے جس طرح سے اپنی ہریارہ کی سرکار کے دوارہ دلی کے پانی کو روک کر کے جو پاپ کیا ہے دلی کے لوگ سے کبھی بھولنے والے نہیں ہیں اس کا حساب کتاب دلی والے بھی کریں گے اور اوپر والا بھی کرے گا ایسا بھارت کے اتحاس میں کوئی پاپی نہیں پیدا ہوا ارے لوگ تو پن کے پیاؤں لگاتے تھے گرمیوں میں ہماری سنسکرتی ہماری سبیتہ ہمارا اتحاس اسے بات کا جواہ ہے گرمیوں میں لوگ پانی لگاتے تھے پیاؤں لگاتے تھے اس لیے کہ ہمارا یہ دھرم کا کام ہے لوگوں کی آتما سانت ہوگی لوگ دعائے دیں گے لیکن بھارتی جنتہ پاٹی سات سانت لوگ کے جیتنے کے اتنی اہمکار میں ہے کہ آج دلی بالوں کو پانی پانی کے لیے ترس آ رہی ہے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں دوستو دلی کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں بھاجپا کے سریانتر کو سمجھنا پڑے گا آج ہمارے مکھ منتری اندر ہے اوٹ مکھ منتری اندر ہے ہمارے سوست منتری جیل کے اندر ہے لیکن دلی کی جنتہ بھارتی جنتہ پاٹی کہ ہر گندی راج نیتی ہر سریانتر کے خلاف کل بھی لڑ رہی تھے آج بھی لڑ رہی ہے اور کل بھی لڑے گی بہن آتسی کا یہ ستیاغرہ ہم جیت کر کے اٹھیں گے اس ورائی کو لوگوں تک پہنچائیں گے بھارتی جنتہ پاٹی کی جھوٹ کا یہنکار اور بہن آتسی کا ستیاغرہ دیکھتے ہیں کون جیتا ہے کون ہارتا ہے لیکن میں یہ ایک ہی بات کہنا چاہتا ہو دلنے کے سب ہی لوگوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہو کہ آج ایک گلتی ایک گلتی میں بھاج پا کے سات سانسک جتانے کی گلتی میں بھاج پا کو اہنکاری دوبارہ بنا دیا ہے لیکن آپ سے کہنا چاہتا ہو یہ جو حق کی لڑائی ہے یہ لڑائی پانی کے حق کی لڑائی ہے اس کے لیے سبھی بہن اور بھائی لڑائی کو مل کر کر لڑنا پڑے گا اس لڑائی کو ہمیں لڑنا پڑے گا بات اس لڑائی کے سممان کی نہیں ہے بات اس دلی کے ادھکار کی لڑائی کی ہے بات جن کے نہیں ہے بات پانی کے حق کی لڑائی کی ہے اور میں ال جی سانس سے کہنا چاہتا ہوں آپ ہری یہاڑا کے sovereignty نہیں ہوں آپ دلی کے ایل جی ہو اگر دلی کے یل جی ہو تو دلی کے حق کی لیے لڑنا پڑے گا بھاج جیتی جنتہ پارٹی کی ہر یادہ سرکار کا پروکتہ بننا بند کریے جو سچائی ہے اس کے لیے اگر پریاس کر سکتے ہیں تو کریے لیکن کسی بھی طرح سے لوگوں کو گمراہ مت کریے یہ پانی کے حق کی لڑائی جو سروع ہوئی ہے دلنی والے لوگوں کو پہر کرنا بھی جانتے ہیں لیکن دلنی والے اپنے حق کے لیے لڑنا بھی جانتے ہیں اور یہ لڑائی جاری رہے گی ہم سب مل کر کے اس لڑائی کو جاری رہے گے سامتی پروکی آندولن چلتا رہے گا میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں بھاجپا جب لڑائی جیت نہیں پاتی ہے تو سریمتر کرتی ہے میں نے کل اکباروں میں کل آپ نے ٹی وی میں دیکھا ہوگا یہاں پر کچھ لوگوں کو بھیج کر کے لوگوں کو ڈھرانے کی کوسس ہی میں بھاجپا کے نیتانوں سے کہنا چاہتا ہوں اور دلنی کے لوگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں تمہارے ہر سریمتر کا ہم نے جباب دیا ہے اور تمہارے ہر سریمتر کا ہم جباب دیں گے اگر یہ پانی ستیاغرہ بہن آتسی کا شروع ہوئے ہے تو پانی کا حق ملنے کے بعد ہی یہ لڑائی کھرتم ہوگی یہ لڑائی کو ہم جاری رکھیں گے آپ سب لوگ اتنی بڑی تعدات میں آپ لگاتار اس لڑائی کو سمرتھن دینے کے لیے یہاں پر آ رہے ہیں آپ سب لوگوں کا تہہ دل سے سکریہ اور پورے دلی کو بہت بہت سکریہ ہم اسے طرح سے سامتی پروق اپنے لڑائی کو جاری رکھیں گے اور پانی کا حق ہم لے کر کے رہیں گے بہت بہت سک دلی آمد بہت سکریہ